لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجھے تو نہیں بن گیا تھا دنیا کی محبت میں گریتار تو نہیں ہو گیا تھا تیری نظر پجکاری تو نہیں کرتی تھی تیرے خیال بیٹ تو نہیں گیتے تیری سوچے آبارہ تو نہیں ہو گی تھی تو جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا تیری جوانی کی دین کو ضرورت تھی قابل میں لوگ لٹ رہے تھے کندھاں میں کافرے لٹ رہے تھے تیری بہن آفیہ صدیقی رو رہی تھی جیل کی دیوارہ سے سر پچھ رہی تھی اور رو رو کے چیخ کے کہہ رہی تھی ہمیں چھوڑا لے ہو ہمیں کافروں کے بیٹوں کی بائیں بننا ہم سے جوارہ نہیں ہو رہا ہے تم نے ان کی مدد کو پہنچے تو میں محمد بن قاسم اور تمہیں شہابتی غوری اور ہمیں سلاح الدین ایوبی کی زندگی کا باقفن اور حسن اور جمال کیوں نظر نہ آیا تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری تم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھے ریچوں کی طرح ناجتے رہے تم نے اپنی نظروں کو گندہ کرتے رہے تم پاکوں اور چوکوں اور بازاؤں اور کالجوں کے کروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزار دی کل کیا جواب دوگے اپنے رب کے سامنے تمہاری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کو تمہاری جوانی کی ضرورت تھی غزہ کی پٹی میں پستے ہوا ان لوگوں کو تمہاری جوانی کی ضرورت تھی جو ہے وہ ان لوگوں کو جو دین کی قدروں کو پامال کروئے تھے ان کا قلعہ جو گوچنا تھا تم نے کہاں تم نے جوانی گزاری صاحبو یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا میں اور آپ تیاری کرویں اگر مجھے میری جوانی کے بارے میں پوچھا گیا تو میں سوچ لوں میں نے کیا کہنا ہے اور اگر آپ کے پاس جوانی کے لمحے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا سوچ لیں آپ نے کیا کہنا ہے اگر آوالگی میں گزاری ہوئی تو پھر کیا جواب دیں گے لیکن اگر جوانی کسی ڈھب کے کام پہ لگ گئے تو پھر نظریں تو جھکی ہوں گی رب کے سامنے اٹھیں گے تو نہیں نظریں لیکن کہیں کہ مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے رہے اس جوانی میں ہم نے تیرے دین کا کام کیا اس جوانی کے اندر آئے حق کے مسافر رہے تو اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے حق نہیں دے گا جب تک اس کو یہ سوال نہیں کر لے گا کہ تُو نے اپنی جوانی کہاں گزاری بلائی اللہ کیا کرو بلائی اللہ کیا کرو